سرکاری سکولوں کی نشکاری کے خلاف اسادزہ سراپہ تجاہ سیوہ سیکٹیریٹ کے باہر دھرنا شدید نارے بازی اسادزہ ریلی میں کچہری چوک سے سیکٹیریٹ پہنچے ہاتھوں میں پلے کارڈ سامیر سینکرو اسادزہ دھرنے میں شرک ہوئے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان اس میں ہمارے لیوٹ اینڈنٹس بھی ہیں کلاس فور کی اپ گریڈیشن ہے ایس ایس ای ایو دس سال سے ریگولیزیشن کے ملتظر ہیں پی اینڈ سروس پروٹیکشن ہے سکول تعلیمی دانوں کی نشکاری ہے اور مریم نواز صاحب نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے سارے لیو ان کیشمنٹ میں کمی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کی تو لائے عمل ہمارا چوبیس کو ہم پورے پنجاب کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے انشاءاللہ ہم وزیرالہ ہاؤس کی طرح مارچ کریں شہر میں بچھلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی متعدد علاقوں میں کئی کئی گھنٹے بچھلی کے بندش گولام بھٹی کالونی چنگیا مرسد میں بچھلی بندش پر مکین سراپ احتجاج رائمنڈ روڈ پر آرائیاں گاؤں کے رہائشی بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آگے مظاہرین نے ٹائر جلائے اور پابڑا کے خلاف شدید نارے بازی کی ذاتی احساسیں ظاہر نہیں کر سکتے پنجاب کی بیوروکریسی ڈٹ گئی افسر شاہی نے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا مہکمہ خزانہ اور ایس این جی ایڈی نے حکومت کو تحفظات سے اگاہ کر دیا شرائط میں گریٹ سترہ سے بائیس تک افسران کے احساسوں کی تفصیلات طلب کر لی پبلک سیکٹر کمپنیوں کے بڑے افسران کی موجہ انفراسٹرکچر ڈیولیپنٹ آتھارٹی کے افسران کی تنفاہوں میں تین لاکھ تک اضافہ منظوری دے دی گئی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تنفاہ بڑھا کر بارہ لاکھ کر دی گئی گریٹ ٹری کے آفیسر کی تنفاہ دس لاکھ مقرر بند روڈ منصوبے کی تکمیل حکومت کے لیے چیلنج بن گئی ایل ڈی ای نے منصوبے کیلئے ایک ارب چالیس کروڑ اضافی فنڈز طلب کر لی انجینرنگ ونگ نے محکمہ پینڈی ہاؤزنگ کو فنڈز کے لیے مراسلہ لکھ دیا منصوبہ نظر سانی کے بعد گیارہ ارب سے کلوس کر گیا وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی تکمیل کیلئے رواماہ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے سبائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا پہلا اجڈاست چیرمن بریسٹر نبیل احمد آوان سدارت کی آٹھ رکھیات اسکیموں کے لیے اٹھائی سرب روپے سے زائے کے فنڈز منظور وزیر اعلیٰ انٹرنشپ پروگرام کے لیے ایک ارب روپے کی منظوری وزیر اعلیٰ حمد کارٹ پروگرام کے لیے ایک ارب چرانویں کروڑ پنتالیس لاکھ منظور خواتین کے میموگرافی ٹیسٹ کی سہولیات بھی آؤٹسورس کرنے کا فیصہ لاہور سمیل چار ازلا میں سرویس کو آؤٹسورس کیا جائے گا میموگرافی ٹیسٹ کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نیجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا نیجی کمپنی موبائل یونٹ لگا کر ٹیسٹ کی سرویسیز فراہم کرے گی جنہ اسپتال میں سرجیکل آلات کو جراسین سے پاک کرنے کا سرسلا رک گیا سرجیکل آلات کی سٹریلائزیشن کرنے والی مشینری خراب اوپریشنز میں استعمال ہونے والے جراہی آلات کی سٹریلائزیشن متاثر مریضوں میں جراسین منتقل ہونے کا خدشہ ڈنگی سیزن شروع مگر روک تھام کے اقدامات ادھورے مچھر پلف کرنے کے لیے گیارہ ہزار ورکرز کی ضرورت مگر صرف تین ہزار موجود آرزی ورکرز کی بھرتیاں بھی رماز سال نہیں کی گئیں ڈنگی سرویلینس کا عمل متاثر لیسکو کے سسٹم میں تکنے کی خرابی پیدا ہو گئی نیو کنیکشن سسٹم ڈاؤن ہو گیا خرابی کی وجہ سے تمام دفاتر سے ڈیمانڈ نوٹسیز جاری نہ ہو سکے دو روز گزرنے کے باوجود لیسکو پنی خرابی دور کرنے میں ناکام سارفین کو مشکلات کا سامنا شہر کے بیسٹر فیلٹریشن پلانٹ جواب دے گئے جوہر ٹاؤن کا فیلٹریشن پلانٹ انتظامی غفلت کی بھینڈ چڑھ گیا پی آئی اے روڈ پر واقعہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی غیر سال شدید گرمی میں لوگ سافانے کی سہولت سے محروم شاہ جمال روڈ کے نال یوکا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ خراب صفائی سپرائی کے انتظامات ناکس بیماریوں کا خطشہ پیدا ہو گیا کیسر ٹاؤن شاہدرہ کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم گلیاں ٹوٹ پھوٹ کاشکہ سیوریش کا نظام بھی تباہ حال علاقہ مکینوں کا جینا دشوار ادھر شاداب کالوں نے فیروز پروڑ کی گلیوں کا حال بھی بحال علاقے میں گندگی گٹھے سافون پھیلنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا شہر میں پارکنگ مافیا کراج انتظامیہ نے گھٹنی ٹیک ٹی اے وانے عدل کے باہر غیر قانونی پارکنگ پر کاروائی نہ کی جا سکی اہم ترین شہرہ دونوں اطراق سے غیر قانونی پارکنگ مافیا کے قبضے میں سیکٹیریٹ پوسٹ ماسٹر جنرل آفیس کے باہر بھی پارکنگ مافیا کا راج ٹرافک متاثر یونیورسٹی آف ہیلس سائنس کے طلبہ کا بتری نتائج کے خلاف احتجاز صدر پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس یونین ڈاکٹر حسن بلوچ کی زیر قیادت مظاہرہ طلبہ پر پولیس اہلکاروں کا تشدد صدر پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس یونین حسن بلوچ سمیت چار طلبہ گرفتار ہائی کورٹ میں کمسن بچے کی بازیابی کا کیس سیکرٹی سوشل ویل فیل چوائل پروٹیکشن بیورو ہوم دیپارٹمنٹ کے افسران پیش عدالت کا افسران کے جواب پر اپنے اتمنات بچوں سے جرائم کروانے والوں کے خلاف ایکشن کا حکم ہائی کورٹ نے آئندہ سبات پر ہوم سیکرٹی سے جواب طلب پر لیا شہریوں کو جالی کاغذات بنوا کر برطانیہ بھیجوانے کا مقتنہ فراڈ کے متاثرین انصاف کے لیے سپیشل سچینٹر کورٹ پہنچ گئے سسٹینیبل کیوچر ایمیگریشن کمپنی کا مالک محمد اویس ابوری زمانت کے لیے پیش ہوا دیسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں میں تھیلیسیمیا سینٹر بنیں گے مراکی صحت کی تامیر و مرمت مارس تک مکمل کرنے کا حکم ہسپتالوں میں بائیومیٹرک حاضر علاج میں کرنے پر اتفاق ہیلس ری فارمز کے لیے وزیراعالہ مریم نواز کی زیرہ صدارت اجلاس وزیراعالہ پنجاب نے آٹے کے مارکیٹ نرخ مقبالیے غلط آداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی بولیے آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی مافیا اپنا کام کر رہا ہے اور مہگنے سو رہے ہیں پرمیٹ کے ساتھ آٹے کی نکلو حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ گورنر پنجاب کے لیے فتح جنگ میں نیا کیمپ آفیس قائم گورنر کا سب آفیس موڈل تاؤن ڈی نوٹیفائی ہو گیا ملکان روڈ رحمان والا اور بوہر گیٹ سب آفیس بھی دی نوٹیفائی مہگمہ ایس اینڈ جی ایڈی سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری سنی اتھار کونسل کا پنجاب اسمبلی گیٹ پر علامتی اجراس نامزد سپیکر اجاز شفی نے جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈر سے حلف یا سنی اتھار کونسل کو مخصوص نشیستیں دینے کی قرار دات منظور اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا متبادل عوامی اسمبلی چلاتے رہیں گے وزیر بلدیات زشاہ رفک سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی پنجاب دہی وارٹر سپلائے اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ پر تبادلہ خیال آرمی بینک کا مستقبل میں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام ٹو شروع کرنے کا انڈیا سبائی وزیر سیف فوجہ عمران عزیر سے وائیڈیا کے وفد کی ملاقات ڈاکٹر آتیف ڈاکٹر نومان اور ڈاکٹر معروف نے مسائل بتائے فیصلہ بات سے آئے ینگ ڈاکٹرز نے بھی اپنی تداویر سے آگاہ کیا کمیشنر کی زیر سدارت محرم کے لیے میونسپل انتظامات پر اجلاس ڈیسی رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عبدالسلام آریف اور دیگر کے شرکت ڈیسی آفیس میں محرم مرکزی کنٹرول قائم ہوگا نگانے کے لیے اضافی فیڈ بھی مونیٹر ہوگی روڈ سیفٹی پروگرام کے تحت آگاہی موہم کا افتا کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود اور سی ٹیو امارا اثر کے شرکت شہریوں میں ہیلمٹ بائک سائیڈ بیو میرر تقسی کمیشنر لاہور نے کہا ٹرافیک قوانینگ کی پاس تاری محضب کون کی پہچان ہے امارا اثر موہم کو کامیہ بنانے کے لیے پر از ڈی ای جو آپریشنز کے آفیس نے کھلی کچھ اہری ڈی ای جو آپریشنز فیصل کامران ایس ایس پی آپریشنز تصورے اقبال نے شہریوں کے مسائل سنے ادھر انویسٹیگیشن ہیڈ پورٹرز میں تبدیلی تفتیش بورٹ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود نے صدا رکھی چھے ڈی ایس پیز کو اچھی کار کردگی پر مستقل کر دیا گیا مستقل ہونے والوں میں زفر اقبال اثر حسین محمود الحسن شامل سناؤلہ سعادت حسین اور آرک محمود خان بھی خوش نصیب ٹھہرے اور بجٹ میں نئے ٹیکس ریال سٹیٹ سیکٹر پر ظلم ہے فائلرز تین نائن فائلرز چھے نون فائلرز پر دس فیصد گین ٹیکس لگایا گیا لاہور ریٹیلر آلائنس گروپ کے نئے ٹیکسیز کے خلاف پیس کونفرنس صدر جہورٹون پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن گولا مستفہ کا حکومت سے فیصلہ آوا پس لنے کا مطاربہ